ایک علم دوسرا عمل تیسرا اخلاص اور چوتھا فکر آخرت تو گویا کہ یہ چار روحانی طور پر یہ اجزائے ترقیبی بن گئے کہ انسان اس روحانیت اور ایمانی زندگی کے اندر ترقی کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے علم حاصل کرتا ہے اس کے بعد اس علم پر عمل کرتا ہے پھر عمل میں اخلاص بیدا کرتا ہے اور اخلاص کی وجہ سے فکر آخرت پر تاری ہو جاتی ہے تو جب یہ چار اجزائے ترقیبی جب اس کے مکمل ہو جاتے ہیں تو اس کا ایمان مکمل ہو کر اللہ کیا یہ صرف ہو جاتا ہے